بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی جلکریم الامین و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی جایج واللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ نہایتی سامین زیوہ کار آج کا موضوع محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اکل فہم اور ادراک عطا فرمایا ہے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت و نیازمندی ہو اور ایمان میں داخل ہو اس کو مانے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا اس کی محبت قائم اس کی محبت تمام جہان سے ضروری ہوگی ماں باپ اولاد عزیز و قرب کے بھی انسان پر حقوق ہیں ان کا عدا کرنا لازم ہے لیکن اگر ایک شخص اگر ان سب کو بول جائے اور اس کے دل میں ان کی ذرہ برابر بھی محبت و الفت باقی نہ رہے اور ان سب سے معذبے تعلق ہو جائے تو اس کے ایمان میں خل نہیں آئے گا کیونکہ ایمان لانے میں ماں باپ عزیز و قرب اولاد وغیرہ کا ماننا لازم ضروری نہیں لیکن حضور آقا سرور قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معتقد نہ ہو اور ہرگز مومن نہیں ہو سکتا تو اگر اس کا رشتہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ گیا تو یقیناً ایمان سے خارج ہو گیا تصدیق رسالت بے محبت باقی نہیں رہ سکتی اس لئے شریعت متحرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر شخص پر اس کے تمام خوش اخارب عزیز و قربہ پر لازم کی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائنی فرمائے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے موسیقی